ہیلو دوستو میرا نام نیم ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم سی پروگرامنگ کی اس لینگویج میں اس ٹرٹوریل میں آج ہم سی ڈیڈر ٹائپز کی ایک ٹائپ کو چن کے ہم یہاں پہ ایک پروگرام کریئٹ کریں گے اور اس ڈیڈر ٹائپ کا نام ہے سٹرنگ ٹھیک ہے اور سٹرنگ کی مطل سے ہم چھوٹا سا پروگرام بنایں گے تو جسٹ سیمپل سا پروگرام ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنا کوڈ بلاک او کردائیں ٹھیک ہے اور بیسی کردیے آپ یہاں پہ جان چکے ہیں ٹھیک ہے فائلز اور یہاں پہ یہامار بس فنکشن ہوتا ہے یہاں پہ جو آپ کا کنسول ہوتا ہے سٹل رکھنے کے لیے یہاں پہ جیچی اچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھلی سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں پہ سب سے پہلے آہ سی ایچ اے آر لکھیں گے ٹھیک ہے سٹرنگ ویلیو ہم یہاں پہ آہ سٹرنگ ویلیو پوٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے فارق میں یہاں پہ ایک ویریابل لے لیتا ہوں نیم کے اندر میں یہاں پہ آہ دو بریکٹس اور بریکٹس کے اندر میں اس کی لیند دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جتنا کریکٹر مجھے چاہیے اور اس ایکول ٹو یہاں پہ میں اس کا نام لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کیا کیا میں نے کریکٹر ڈیٹا ٹائپ جو ہم نے سی اے آر لکھا لیکن یہ بیسکری کریکٹر نہیں ہے اسے سٹرنگ کے بولیں گے ٹھیک ہے سٹرنگ کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھیں سٹرنگ دیٹا ٹائپ کیونکہ یہاں پہ ہم نے اس کی لیند دیفائن کیے تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اس میں دس کریکٹر ہمارے پاس یہاں پہ 5 کریکٹر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے لیند دیو یہ ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں پہ 5 سے کم دیں گے تو یہاں پہ پھر آؤٹپٹ آپ کو کم ملے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میرے جتنے کریکٹر یہاں پہ آپ دیں گے تو اتنے ملیں گے یہاں پہ لہٰذا میں نے 10 دیئے تو یہاں پہ 5 ہے تو مجھے 5 کے 5 یہاں پہ مجھے شو ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سٹرنگ ویلیو لیے ٹھیک ہے جس کے اندر نیم کے اندر میں نے یہاں پہ نیم نیم کو سٹور کیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آتا ہوں اور ایک دوسرا آہ آہ ویریابل لے رہتا ہوں ٹھیک ہے جو کہ ہمیں سٹرنگ ڈیٹر ٹائی بھی اس کر رہا ہوں ٹھیک ہے سی ای ای آر میں نے لکھا اور اس کے بعد یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایڈریس ٹھیک ہے اب ایڈریس میں لکھوں گا اس کے بعد بریکٹس اور بریکٹس کے اندر میں یہاں پہ آہ ٹونٹی کریکٹر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کا نام دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایڈریس دیتا ہوں یہاں پہ میں نے ایڈریس دیا ٹھیک ہے مانسیرا میں نے ایڈریس دے دیا اور یہاں پہ میں نے اس کی جو آہ لیندھ ہے وہ میں نے ٹونٹی ڈیفائن کے ہوئی یہاں پہ کتنے بھی کریکٹر ہوں گے تو ٹونٹی سے کم ہی ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ add کرکٹر ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ 20 سے کمیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہمیں output ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں printf کرتے ہیں printf کرنے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے لکھتے ہیں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں my name is اور یہاں پہ percentage اور یہاں پہ میں string کے لیے ہم s use کرتے ہیں ٹھیک ہے کاما لگا ہوں گا اور کامے کے بعد میں یہاں پہ variable کا نام لکھوں گا ٹھیک ہے جو میں نے create کیا ہوا اس کے بعد یہاں پہ آتا ہوں printf کر دیتا ہوں اور یہاں پہ again میں یہاں پہ just لکھوں گا and my address is یہاں پہ percentage اور یہاں پہ s ہم use کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ string data type use کر رہے ہیں تو string data type کے لیے ہم format specifier جو کرتے ہیں اسے percentage s use کرتے ہیں double quote سے پہلے اس کے بعد ہم کاما لگاتے ہیں کامے کے بعد ہم variable کا نام لکھتے ہیں جو کہ میں یہاں پہ address لکھوں گا اس variable کا نام یہاں پہ لکھوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں اور اس پروگرام کو یہاں سے میں save کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آکے bullet and run پہ میں کلک کر کے اسے اب یہاں پہ output دیکھوں گا تو یہاں پہ دیکھیں my name is name and my address is mansera تو یہاں پہ complete یہاں پہ output مل چکا ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک کی لائن میں دونوں شور ہیں جو کہ ہم یہاں پہ مطلب کہ دو لائن میں ہم لکھ چکے ہیں تو اس کے لئے جس سمپل ہے آپ نے یہاں پہ آنا ہے double quote سے پہلے آپ نے back slash اور یہاں پہ end لکھنے ٹھیک ہے back slash end لکھیں گے یہ line break کے لئے ہم use کرتے ہیں اب یہاں پہ آئیں bullet and run پہ کلک کریں اور یہاں پہ دیکھیں my name is name and my address is mansera ٹھیک ہے تو basically جسٹ ہم نے چھوٹا سا پروگرام create کی ہے ٹھیک ہے تو اب اپنے نیکسٹ ویڈیویں ملتے ہیں اوکے تھنکس بائی 楼 麗 vens 麗 ان cents акти � � � � � � �